اُلْفَدْ ہے اہلِ بیت کی سرمایہِ نجات یہ قولِ مُصطفیٰ بھی ہے حکمِ خدا بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سرمایہِ نجات میں سلیم امدو بھی آپ کا استقبال کرتا ہے آپ کا خیر مقدم کرتا ہے ناظرین آج کے ہمارے اس پرگام میں ہمارے بیمان ہیں نامور علی و دین حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عباس زیری صاحب خبلا ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اس پرگام میں خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ مولانا کا تعلق سرزمین سرسی سے ہے سرزمین سرسی پر مردم قیس سرزمین ہے وہاں کے علاماء مہاک شورا بڑا دنیا پر میں نامورشن کر رہے ہیں سرسی کا تو مولانا کا تعلق اس سرزمین سے ہے اور مولانا نے عالی تعلیم حاصل کی ہے سرزمین ایران سے ہم سے تو مولانا ہماری ترخواست پر تشیف لے آئے ہیں اور آج کا اس پرگام کا موضوع ہے کہ انسان کی زندگی میں زبان کا کردار انسان کی زندگی میں زبان کا کردار اس موضوع پر آج ہم کو تو کریں گے تو سب سے پہلے قبلہ ہم یہ چاہیں گے کہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں ایک ہمارے ناظرین اللہ علیہ وآلہ قوة دا اللہ باللہ علیہ وآلہ عزیم اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی تیبین التاہرین ولانت اللہ علیہ وآلہ مجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ لحسان و ترجمان و عقلی جیسا کہ آپ نے موضوع کی وضاعت کی کہ زبان کا انسان کی زندگی میں کیا کردار ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ زبان نے ایک ایسی مخلوق یا ایسی شئے کا نام ہے کہ جو انسان کو دوسرے مخلوق اور حیوانات سے جدہ کرتی ہیں یہ شک اور انسان کے ذہن میں جو بھی مفہوم جس چیز کا مفہوم انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ انسان اپنی زبان کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اگر انسان کے پاس یہ زبان نہ ہو تو انسان اپنی معلومات کو دوسرے تک نہیں پہنچا سکتا اور لینگویج کو زبان اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اسی آزہ سے بولی جاتی ہے جو ہمارے دہن کے اندر ہیں تو جتنے بھی مختلف لینگویجز ہیں اس کو جب ترجمہ ہوتا ہے زبان ہوتا ہے تو اسی وجہ سے مثلا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسی آزہ سے بول کر لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے اگرچہ انگریزی میں اسے لینگویج کیسے ہیں اسے ٹنگ کہتے ہیں اور مادری زبان کو جو مدر ٹنگ کہا جاتا ہے مدر لینگویج نہیں کہا جاتا اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کیونکہ اگر یہ آزہ انسان کے پاس نہیں ہے تو انسان اپنی بات کو پہنچا نہیں سکتا بول نہیں سکتا اور قرآن نے بھی اس کو یعنی اللہ کی نشانی بتایا ہے کہ وَمِنَ آَيَاتِهِ مُقْتَلِفِ اَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہاری مختلف زبانیں اور مختلف رنگ یعنی یہ ایک ایسی یعنی آزہ ہے انسان کے جس میں کہ انسان الگ الگ ترقیبات سے حروف کے اس آزہ سے اپنے مفہوم کو پہنچاتا ہے انسان کے ذہن میں جو مفہوم ہے تو وہ مفہوم جو انسان کے ذہن میں آ رہا ہے جب تک یہ زبان نہ ہو وہ پہنچا نہیں سکتا اگر ایک مفہوم ہندی زبان میں آ رہا ہے یعنی پہلے ہندی زبان چاہیے اسے تب مفہوم ذہن میں آئے گا ایسا نہیں ہے یہ ایک یعنی فیلوسفی آف لینگویج میں بات آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان کے ذہن میں مفہوم آ رہا ہے وہ کسی لینگویج میں نہیں پہلے لینگویج ہوگی پھر ذہن مفہوم آئے گا پھر وہ انسان دوسرے کو پہنچائے گا جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں یا جو لوگ مثلا انگریش سیکھتے ہیں یا دوسری زبانیں سیکھتے ہیں تو وہ پہلے اپنی زبان جو ان کی اس مفہوم کو لے کر آتے ہیں پھر اس کو اپنے ذہن میں ترجمہ کرتے ہیں پھر دوسری زبان میں بولتے ہیں جب تک یعنی ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں جب تک الفاظ نہ آئے حروف نہ آئے وہ بات یا علم بھی نہیں آئے گا جسے اسے پہنچانا ہے پہلے زبان کی ضرورت ہے پھر اس علم کی ضرورت ہے جو اسے پہنچانا ہے اور اچھی بات ہے اس کے لئے کہا اللسان و ترجمان و عقلی کہ زبان جو ہے انسان کی وہ اس کی عقل کی ترجمان ہے ترجمان اگر دیکھا جائے یا تو ایم بیزیڈر کو کہتے ہیں جو نمائندہ سفیر ہوتا ہے جسے ہم ایک ملک دوسرے ملک میں بھیجتا ہے یہ ہر وہ شخص جو کسی کی طرف سے نمائندہ بن کے کسی کے پاس جائے یا کہیں کہیں یہ کہا گیا کہ جس طرح سے خط ہوتا ہے یعنی لیٹر انسان لکھتا ہے تو وہ انسان کا ترجمان ہوتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس میں وہ لکھ کر بھیجتا ہے زبان سے نہ کہہ کر قلم سے وہ بات پہنچاتا ہے تو ترجمان کا مطلب یہ ہے کہ جس میار کے آپ ہیں یعنی جو آپ کا لیویل ہے اسی لیویل کا آپ کا ترجمان ہوگی تو انسان کی جتنی عقل ہوگی اسی اعتبار سے اس کی زبان سے وہ حروف یا علم ظاہر ہوگا تو ترجمان کا مطلب ہے اب جس میار کا انسان ہے جس لیویل کا ہے جو اس کا معاشرے میں سٹیٹس ہے علمی لیویل جو انسان کا ہے وہ اس کی زبان سے ظاہر ہوگا اور یہ بھی کہا گیا تکلم متعرفو کرام کرو تاکہ پہچانے جاؤ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری پہچان جو ہے وہ پیسے سے منصب سے ہے مثلا جو اس کو منصب ملا ہوا ہے یا جو پروپرٹی اس کے پاس ہے یا جو معاشر نے اس کا سٹیٹس بنا دیا ہے اس کی وجہ سے ہے اس سے سمجھنے لگتا ہے کہ میری پہچان یہ ہے لیکن معصوم نے کہا خاموش ہو تو تمہیں کوئی نہیں پہچانتا تکلم متعرفو جیسے ہی آپ زبان کھولیں گے تو سامنے والا اگر صاحب اقل ہے تو آپ پہچان جائے گا آپ کی حیثیت کیا ہے وہ مولا علی نے نجیب اللہ علیہ بھی شاید کہا ہے انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے جب تک زبان کھولے گا نہیں تب تک پہچان نہیں ہوئی کہ اس انسان کا میار کیا ہے تو میارات انسانوں کے اندر نہ جاؤ حشم سے ہیں نہ پیسے سے ہیں نہ منصب سے ہیں میارات زبان سے ہیں جب زبان کھولے گا تو انسان کی پہچان ہو جائے گی اب دوسری اگر تحلیل کی جائے تو منصب جو انسان کو آج کے زمانے ملتا ہے یا جو دنیاوی حکومتیں ہیں یا جو دینی حکومتیں ہیں جس طرح کا بھی جس مقام پر بھی انسان کو پہنچنا ہے اس کے لیے جب تک وہ زبان نہیں کھولے گا انٹریو نہیں دے گا تب تک وہ منصب تک نہیں پہنچے گا اور جب زبان کھولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا لیویل کیا ہے اس منصب کے لائق ہے یا نہیں بہت شک بہت اچھی بات تو یہ انسان کے ترجمان ہیں جس مقام پر بھی انسان پہنچنا چاہتا ہے اسے اس زبان کی ضرورت پڑے گی اور اس کی اہمیت اسی لیے اللہ نے رکھی اور کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے انسان کی مختلف زبانیں بنائی بہت اچھی بات کہی تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ قبلہ نے بے سکے بتایا ہمارے موضوع کے حوالے سے کہ انسان کی زندگی میں زبان کا قرداب اس موضوع پر بفتگو ہو رہی ہے اور قبلہ نے بتایا کہ زبان جو ہے انسان جو سوچتا ہے اور جو کچھ اس کے پلان کرتا ہے اسے دوسرے تک پہنچانے کے لیے اسے زبان کی ضرورت ہوتی ہے اور زبان ہی اس کی عقل کی ترجمان ہے تو کس قدر اہم ہے روز زبان کا اس کا اندازہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا جا دکتا ہے کہ ہمارے معصومین نے خاص طور سے اس کے لیے کہا ہے کہ زبان بہت ایتیاز سے آدمی کو زبان کا استعمال کرنا چاہیے اسی حوالے سے ناظرین کو ہمارے قبلہ یہ بتائیے کہ ایک مومن کا کیا فرض ہوتا ہے کہ زبان کا وہ کس طرح سے استعمال کریں ایک مومن کا جو دوسرے مومن کی نسبتا جو اس کا فرض ہے دوسرے مسلمان کی یا یہاں تک ہر انسان کی نسبت اگر سامنے والا انسان مد مقابل مومن بھی نہیں ہیں انسان ہے تو اس کے لیے معصومین نے اشارت فرمایا ہے کہ اب ہمارے نزدیک مہاشرے میں ایک مسلمان کی ڈیفنیشن بنی ہوئی ہے اور ہر انسان کے ذہن میں مسلمان کی ایک الگ ڈیفنیشن ہوتی ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہیں پر مثال کے طور پر داڑی رکھ لینا اور ایک لباس مخصوص لباس سے وہ پہن لینا مسلمان ہیں میڈی لیسٹ عربی ممالک میں چلے جائیں آپ تو ان کی مسلمان ہونے کی ایک الگ پہچان ہے تو یہ ظاہری دھانچہ ہے اسلام کا اس کو کوئی بھی اپنا سکتا ہے لیکن اصل جو پیغمبر نے بتایا کہ اسلام کسے کہتے ہیں تو جب آپ کہیں گے مثلا ہم سلام علیکم بھی کہتے ہیں تو یعنی آپ سلام سلامتی ہو آپ پر آپ ہماری طرف سے مطمئن رہیے کہ ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اگرچہ مسلمان زبان سے بولتا ہے اور اس کے مسلمان وہ ہے کہ جس سے لوگ محفوظ رہے کس سے ان یدہی و لسانے ہی اس کے ہاتھ اور زبان سے یعنی اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ اس کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہتا ہے یعنی ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی سے بزنس کر رہا ہے تجارت کر رہا ہے تو اس میں غبن نہیں کرے گا کسی کو کچھ مال تول کے دے رہا ہے تو اس میں کم نہیں تولے گا کسی کے امانت لی ہے تو وہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے کبھی نہ کبھی چاہے پہنچا دے لیکن پہنچائے گا اس میں امانت میں خیانت نہیں کرے گا یا انسان کسی سے مل رہا ہے تو اس کو عذیت نہیں پہنچائے گا پیٹے گا نہیں مارے گا نہیں تو من سلیم ناس ان یدہی جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں اس میں مسلمان اور غیر مسلمان سب برابر ہیں وہ لسان نہیں اور اس کی دبان سے لوگ محفوظ رہے ہیں جب آپ مسلمان سے خاص کر یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام علیکم یعنی تم پر سلام ہوتی ہو یعنی اب تم ہماری طرف سے مطمئن دو تمہیں ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے نہ تمہارے سامنے نہ تمہارے پیچھے اسی لئے قرآن نے متعدد مقامات پر کہا کہ ایک ہمارے معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے جس کے لئے زبان سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اور محسوس بھی کہہ جاتا ہے کہ ہم اس منصب پر ہیں وہ فخر مباہت ہے کہ ہم فلا خاندان کے ہم جو ہیں مثلا رسول اللہ کے خاندان سے ہیں یا مسلمان کے علاوہ دوسرے لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں جن کو ریسزم کے شکار ہو جاتے ہیں تو وہ مثلا کہتے ہیں کہ ہم گورے لوگ ہیں یا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جناب یاقوب کی علاوہ سے ہیں تو ہم سے بڑھ کر کوئی زمین پر نہیں ہے سب سے زیادہ انبیاء ہمارے نسل میں محبوظ کیے گئے ہیں تو یہ سسٹم بن جاتا ہے انسان سوچنے لگتا ہے لیکن قرآن نے کہا جا اللہ گم شکوان و قبائل لطارفو اس لئے نہیں کہ تم فخر و مباہت کرتے بھی رو اپنا آپ کو برتر بتاتے پھر دوسرے کو زلیل کرتے بھی رو بلگہ اس لئے لطارفو تاکہ تم پہچانے جاؤ ہم نے خاندان اور قبیلے فخر و مباہت کے لئے دوسرے کو زلیل کرنے کے لئے اپنا آپ کو برتر سمجھنے کے لئے اس لئے نہیں بنائے بلکہ صرف اس لئے بنائے ہیں تاکہ تم پہچانے جاؤ اب مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ قرآن کیوں کیا کہنا چاہتا ہے قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کے خاندان کے بارے میں یا قبیلے کے بارے میں اور ہم اپنے آپ کیا اپنا میار بنائے ہوئے کہ ہم خاندان کو لے کر یا اپنے قبیلے کو لے کر یا اپنے میار کو لے کر لوگوں میں فخر و مباہت کرتے ہیں اللہ کے نزدیک تم میں سے مکرم وہ ہے جو متقی ہے پریزگار ہے ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک شخص پریزگار ہو لیکن ہم نے اسے زلیل بنا کر رکھ دیا ہو اور ایک شخص پریزگار نہ ہو ہم نے اسے معزز اور بائزت معاشرے بنا کر دیا ہو تو قرآن نے کہا کہ اس میار کو ہم نہیں مانتے کون کس خاندان سے ہے کس قبیلے سے ہے ہمارے نزدیک یقیناً یہ میار نہیں ہے کہ تم کس خاندان سے ہو بلکہ خاندان بازی خاندان پرستی اس لیے ہیں تاکہ تم پہچانے جاؤ کس قبیلے سے ہو کس خاندان سے صرف پہچان کے لیے پہچان کے لیے ہمارا روب ظاہر کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑھ در دکھانے کی دوسر درید کرنے کے لیے نہیں وہیں پابندی لگائی ہے زبان پر کہ ایسے میں زبان پر استعمال کہ زبان کا استعمال اس لیے نہ کریں کہ آپ فقروں بات کریں جو سب سے زیادہ پریزگار ہے اللہ کی نزدیک وہ سب سے زیادہ مقردم اور یہ بھی کہا دوسری آیت میں کہا اور جاسوسی مت کرو یہ جو وہ سسٹم ہے کہ انسان پہلے یہ عمل انجام دیتا ہے اپنے ظاہری جسم سے اس کے بعد جو مرحل آتا ہے وہ آئیت نے کہا والا تختب باز حکم بازا اور ایک دوسرے کے یہ بتے نہ کرو جاسوسی کا مسئلہ یہ ہے اپنے معاشرے میں ہوتا ہے اگر کسی انسان نے کوئی فور ویلر لیے گاڑے لیے بزنس اس کے اچھی چلنے لگی کہ اس کے بعد پیسہ آگیا ہے تو انسان جاسوسی میں لگ جائے کہ یہ کہاں سے آیا ہے یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے یا کہیں باہر سرویس کرنے کی نہیں چلے گئے جب لوٹ کے آتے ہیں سوچتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے کم آ رہے ہیں اب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا اس کے علاوہ ایک انسان اپنے گھر میں کیا کرتا ہے کہاں جاتا ہے کہاں آتا ہے کس سے مل رہا ہے کس سے نہیں مل رہا ہے تو اسلام نے کہا ان کے پیچھے مطلب ہو کیونکہ یقیناً جب ایک مسلمان پیچھے لگے گا کسی کے بھی تو تک تک بعد میں اس کی برائی کرے گئی پیچھے لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نہیں لگ رہا ہے کہ اس کی نیکیوں کو لوگ جا کے بیان کرے بلکہ غیبت کرنے کی لئے اب جب غیبت ہوگی تو معاشرے کا جو حدف ہے جس حدف کے تحت کہ ایک کمال کی طرف معاشرہ آگے بڑے اور جس مقصد کے تحت اللہ نے بنایا ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا تو یہ زبان کا استعمال اس لیے نہیں ہے کہ انسان فقر مباد کرے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں میں فلاں نسل سے ہوں کہا نہیں بلکہ اللہ کی نزدی مقرم کو ہے جو متقی خود بے خود اللہ کی نزدی ہو جائے گا آپ کو کہنے کی زبان سے ضرورت نہیں ہے اور جاسوسی نہ کرو جاسوسی کرو گے پھر غیبتیں کرو گے غیبتیں کرو گے تو پھر معاشرے برائییں پھیلے گی اچھا ایک بات اور کہی گئی کہ اگر تم کسی کی برائی کرو گے دوسرا تمہاری برائی کرے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سسٹم میں کہ آپ کریں گے تو آپ کی دوسرا کرے گا بلکہ جب آپ کریں گے دوسرا سنے گا دوسرا سنے گا تو وہ اور لوگ کی حبتیں کرے گا ایک معاشرے میں رواج پیدا ہو جائے گا تو یہ ایسا رواج ہو جائے گا جس میں آج معاشرہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دلدل میں فسا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو یہ چاہتا ہے دوسرا ہماری برائی نہ کرے لیکن خود رکنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک خود نہیں رکیں گے تب تک ہر انسان جب تک خود نہیں رکے گا تب تک یہ معاشرے میں بے شک بے شک وہ گناہ جو زبان سے ہو رہا ہے غیبت ہے وہ نہیں رک سکتا یا فقر و مباہت ہے یہ نہیں رک سکتا اور اچھی بات ہے تو نظرین دیکھا آپ نے کہ ابھی ہمارے قرآن محرم نے اس زبان کے حوالے سے یعنی انسان کی زندگی میں زبان کا کردار اس موضوع پر مفتقو ہو رہی ہے اور قبلہ نے بتایا کہ ایک مومن کو زبان کا استعمال کس طرح سے کرنا چاہیے تو معاشرے میں کس طرح سے جینا چاہیے اور اس میں سب سے اہم رول زبان کا ہوتا ہے اور اس کو زبان کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس حوالے سے ابھی یہ قبلہ نے روشنی ڈالی قبلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ناظرین کو کہ ایک مومن اور منافق کی زبان میں کیا فرق نظر آتا ہے یا آنا چاہیے یہ کچھ معصومین کی تعلیمات کے حوال روشنی میں ذرا سا ہمیں ناظرین کو بتائیں معصومین نے جہاں اور چیزیں بیان کی ہیں اور چیز کا جیسے لوگوں نے پوچھا اس کے سوالات کے جواب دی خود جو جو اہم موضوعات ان پر گفتو کی وہاں اس زبان سے متعلق جو مومن اور منافق کی زبان ہوتی ہے اس میں فرق باتا ہے کہ کیا فرق آتا ہے جیسے کہ سوال کیا گیا تو جہاں مومن کی بات آئی تو مومن کے لئے یہ کہا گیا کہ لسان المومن وراء قلب ہی و لسان المنافق قلب المنافق وراء لسان ہی اس کے اپوزٹ کہ لسان المومن وراء قلب ہی یعنی مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے اب اس میں یہ جو یعنی ضرب المسل یا محورے کی طرح یہ بات مثال کے طور پر بیان کی گئی ہے اور اس سے قلب جو مراد ہے یہ کہا گیا کہ لسان المومن وراء اقل ہی مومن کی زبان اس کے اقل کے پیچھے یعنی مومن جب زبان کھولتا ہے یا بولتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کہ یہ بات ہمیں کہنی چاہیے یا ہمیں نہیں کہنی چاہیے یہ بیان کر دینا میرا بہت آسان ہے سن لینا بہت آسان ہے لیکن جب تک انسان اس پر پریکٹس نہیں کرے گا سوچے گا پریکٹس کرے گا جیسے کہ انسان کو کچھ سکھائے جاتا ہے زبان کچھ سکھائی جاتی ہے تو اسے پریکٹس کرائی جاتی ہے آہستہ آہستہ کوئی یعنی عمل ہے انسان کا وہ سیکھنا چاہتا ہے کوئی کسی بھی لائن میں میڈیکل لائن ہے انجیننگ لائن ہے یا ایسٹرونومی ہے اس میں پہلے پریکٹس کرائی جاتی ہے آہستہ 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 تاکہ وہ سیکھ سکے ورنہ تھیوری بتائے جائیں گے تو وہ سن لے گا اور تھیوری بیان کر دی جائے گی ایسی مسئلہ اس کا ہے کہ انسان کی یعنی مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے اور جب سوچنے عقل سے سوچنے کے بات بولے گا تو وہ بات وہ کبھی نہیں بولے گا جو ماشرے کے لئے اپنے لئے نقصان پر بلس چاہے وہ دین میں کہاں بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا چاہیے اسے معلوم ہو یا نہ ہو لیکن عاقل ہے تو وہیں زبان کھولے گا جہاں زبان کھولنے کا حق ہے ورنہ اس کے علاوہ زبان نہیں کھولے گا دل کے آگے ہوتی ہے یا عقل کے آگے عقل پیچھے ہوتی ہے زبان آگے ہوتی ہے وہ جو موں میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے بعد میں سوچتا ہے کہ ہمیں بولنا چاہیے تھا یا نہیں بولنا چاہیے تھا تو اگر وہ زندگی بھر انسان یا ایک انسان جو اس لیویل پر منافق کی لیویل پر زندگی بولتا رہے گا تو وہ بولتا رہے گا بعد میں سوچے گا میں بولنا چاہیے تھا یا نہیں بولنا چاہیے تھا تو جب اس طریقے سے معاشرہ چلتا رہے گا اس فکر کے تحت تو معاشرے میں انسان جب سوچے گا بران میں پہلے بولتا رہے گا تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی اس لیویل پر آنا پڑے گا جہاں کہا گیا کہ مومن کی زبان اس کے عقل کے پیچھے ہوتی ہے یعنی پہلے وہ سوچے گا پھر بولے گا اب جب ایسا ہو جائے گا کہ اس کی زبان اس کے عقل کے پیچھے ہے تو وہی چیز بولے گا چاہے وہ علمی ہو یا علمی نہ ہو اپنے معاشرے کو فائدہ ہو اگر عقل کا استعمال کرے گا چاہے وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ عقل جو ہے وہ مذہب دیکھ کر نہیں دی جاتی عقل ہر انسان کے پاس موجود ہے اور عقل سلیم کوئی بھی انسان اپنے پاس رکھ سکتا ہے اس میں مذہب کی یا مدلت کی قیل نہیں ہوگی تو یہ اس لئے ایک مومن کی قیل لگائی گئی کہ کم سے کم مومن وہ ہے جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے بہت اچھی بات کہی ہے عقل قبلہ دیکھا ناظرین آپ نے جیسا کہ عقل قبلہ نے بتایا کہ ہمیں ایک مومن کو زبان کا کس طرح استعمال کرنا ہے تو اس حوالے سے بڑے اچھی بات کہی ہے بلکہ مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ پہلے سو بار سوچنا ہے مجھے پہلے سو بار سوچنا ہے مجھے تب کہیں جا کے بولنا ہے مجھے تو یہی قبلہ نے بتایا اور ماظرین کی تعلیمات کی روشنی میں قبلہ ہی کہہ رہے تھے کہ مومن پہلے سوچے گا پھر بولے گا اور جب پہلے سوچے گا اور پھر بولے گا تو اس سے یقیناً وہ کسی کی دلہ داری نہیں کرے گا یقیناً مومن تو وہی ہوتا ہے جو کسی کی دلہ داری جس سے نہ ہو تو بڑے اچھی بات کہیے آپ نے اور بہت اچھے انداز سے ہمارے مناظرین کو یہ بات اس کی وضاحت بھی کر دی یہ اور بتائی ہے کہ جہنم میں سوال آتا ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے لیے یہ تو کہا ہی جاتا ہے کہ ہمارا عمل کیسا آئے اسی حوالے اسی کو دیکھتے ہوئے ہمیں جنت کا راستہ یا جہنم کا راستہ ملنا ہے یعنی جنت تک ہم پہنچیں گے یا جہنم تک پہنچیں گے تو وہ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے یا لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بہرحال جتنی آپ عبادت کریں گے نمازیں پڑھیں گے نماز کا تو معاملہ دوسرا ہے وہ تو فروردگار کی عبادت کر رہا ہے وہ لائق فروردگار کی عبادت ہے اس لیے عبادت کر رہا ہے لیکن زبان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ ذرہ سے یہ بتائیں کہ زبان کا اس میں کیا رول رہے گا کہ جنت میں جانے کا یہ جہنم میں جانے کا زبان کا کیا رول رہتا ہے جہاں تک یہ بیان کیا ہے کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے تو اس سے پہلے یہ مقدمہ بتا دیا جائے کہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں جن لوگ جہنم میں حساب دیا جائے گا وہ اس طرح سے نہیں اس وجہ سے نہیں کہ خدا خدا نہ خواستہ ان سے ناراض ہو گیا ایسے ہم ناراض ہوتے ہیں وہ کیفیت نہیں ہے ناراض ہونے کی جب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یعنی اللہ بری ہے ان صفات سے جو انسان رکھتے ہیں یہ دوسری مغلوب رکھتی ہے تو ایسا نہیں کہ ایسا ناراض ہو گیا یا مصرہ کے طور پر غصہ آ گیا کہ اب جو ہے انہوں نے میری بات نہیں مانیے تو میں انہیں مزہ چکھاؤں گا ایسے اپنے معاشرے میں کہا جاتا ہے نہیں ایسا ہی بات نہیں ہے خدا نے جتنے بھی گناہ بیان کیے ہیں وہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کہیں یہ اپوزٹ ریاکشن کہیں وہ عذاب ہے جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا اپوزٹ ریاکشن یا جزا جسے کہتے ہیں اپوزٹ ریاکشن کیونکہ منفی معنی میں ہے جزا اس کا سواب ہے لیکن اپوزٹ ریاکشن اور سائیڈ ایفیکٹ جو ہے اس کا گناہ کا عذاب تو اسی طرح سے جیسے کہا گیا دوسرے گناہ کے لیے کہ اگر آپ مصرہ کے طور پر گانا سنتے ہیں تو یہ گناہ ہے یہ انسان کوئی غلط چیزیں دیکھ رہا ہے تو اس کا گناہ یہ ہے اسی طرح سے زبان کیلئی کہا گیا تو کیونکہ انسان انجام دے رہا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بنے گا کہ وہ اس کو یہ سزا دی جائے وہ الگ بات ہے کہ انسان توبہ کر لے اس کے بعد اس گناہ کو انجام نہ دے تو وہ اللہ غفور و رحیم اس کو ماف کر رہے گا لیکن یہ مسئلہ جو ہے جہنم میں جانے والے جو افراد ہیں اس میں اکثریت جو جہنم میں جائے گی پیغمبر کے مطابق جیسے پیغمبر نے شاہت سمنایا ہے کہ اکثرو ممید خلو نار بے لسانی اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زمان کی وجہ سے جائیں گے اکثریت جہنم میں وہ نہیں ہوگی جو نوان نہیں پڑتی ہے یہ اکثریت جہنم میں وہ نہیں ہے جو روزہ نہیں رکھتی ہے یہ گناہ ہے اور یہ اس کے لئے عذاب ہے اکثریت وہ نہیں ہے جو حج نہیں کر رہی ہے یا زکاة نہیں دے رہی ہے قمط نہیں دے رہی ہے یہ عمر اللہ رب نہیں کرتی ہے اکثریت جہنم میں وہ ہے جس نے زبان کی وجہ سے گناہ کی ہیں آزا و جبارے کی وجہ سے گناہ نہیں کیے ہیں بلکہ اکثر گناہ جو ہے وہ زبان کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اکثر گناہ جو انسان انجام دے رہا ہے وہ زبان کی وجہ سے انجام دے رہا ہے یہاں تک کہ اندازہ لگائیں اگر آپ ایک دن بیٹھیں اور سوچیں کہ کتنے لوگ گناہ جو ہیں زبان کی وجہ سے کر رہے ہیں اور کتنے دوسرے آزا و جبارے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو زبان کے گناہ کی لسٹ تقریباً ستر یا کچھ علامہ نے سات سو گناہ بتایا کہ سات سو گناہ انسان زبان سے کرتا ہے ہاتھ سے وزن کتنے گناہ کر لے کسی وہ عذیت پہنچا دے گا چوری کر لے گا کچھ گناہ ہاتھ سے کچھ گناہ کان سے لیکن اکثر گناہ جو ہیں وہ زبان سے انجام باتے ہیں اگر معصوم نے بھی فرمایا کہ اگر اس زبان کو اپنے قابو میں رکھا جائے تو انسان تمام دنیا کے فسادات سے رکھ سکتا ہے اور اسی لئے معصوم امام باقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جناب ابو ذر سے نقل کرتے ہوئے جناب ابو ذر کو پیغمبر نے بتایا تھا کہ زبان ہر خیر و شر کی کنجی ہے چاوی ہے جس طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ سوال علم کی کنجی ہے یعنی آپ کسی بھی چیز کو کھولتے ہیں تو آپ کو چابی کی ضرورت ہوتی ہے جب تک آپ کے بعد چابی نہ ہو یا ٹیکنگلوجی کے انفرمیشن ٹیکنگلوجی میں آپ کے پاس پارٹ ورڈ نہ ہو تو آپ اس کو کھول نہیں سکتا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہے اس لئے علم کے لئے کہا گیا ہے کہ سوال اس کی کنجی سوال کرو گے تو معلومات آگے پڑے گی اور جب زبان کی بات آئی تو کہا کہ ہر خیر اور شر کی کنجی جو ہے چابی جو ہے وہ زبان ہے یعنی اس کو اگر اس زبان کے ذریعے سے تمام کائنات میں دنیا میں خیر بھی پھیلایا جا سکتا ہے اسی زبان کے ذریعے سے شر بھی پھیلایا جا سکتا ہے اور دوسرے آزا و جوارے کے لئے نہیں کہا گیا کہ یہ خیر اور شر کی کنجی ہیں یا خیر اور شر تمام خیر اور شر ان کے ذریعے سے پھیلایا جا سکتا ہے تو یہ زبان کی اہمیت کو بتانا تھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے تمام شرح یا تمام خیروں اس کے ذریعے سے پھیلایا سکتے ہیں تو اکثر کیونکہ تمام خیر اور تمام شرح اس کے ذریعے سے پھیلایا سکتے ہیں تو اکثر ہی اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اس زبان کی وجہ سے جائیں گے کیونکہ اس کی وجہ سے انہوں نے شر پھیلایا ہے ایک صحابی پیغمبر کا واقعہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ اس کے ذریعے سے بھی زبان کے ذریعے سے بھی عذاب ہوگا جبکہ یہ کہا گیا کہ تم گناہ کروگے تو عذاب ہوگا عذاب ہو جوارے سے تو کیا زبان بھی عذاب کا سبب بنے گی تو پیغمبر نے کہا کہ سب سے زیادہ عذاب جو ہوگا اکثر ما یو عزبو فننا سب سے زیادہ جس پر عذاب کیا جائے گا جہنم میں وہ زبان ہے کہا دوسرے عذاب جوارے پر عذاب ہوگا لیکن جتنا عذاب زبان کے اوپر ہوگا اتنا عذاب کسی بھی عذاب جوارے پر نہیں ہوگا کہا اس کی وجہ کیا ہے کہا یتکلمو کلمتن زبان ایک کلمہ بولتی ہے تو یجیو من المشق علی المغرب تو مشق تک مغرب تک جاتا ہے انسان اپنے زبان کے علاوہ دوسری چیزوں سے جو گناہ کر رہا ہے وہ محلے میں یا بستی میں رہ جاتے ہیں لیکن جب زبان سے کوئی بات شرک ہی کہہ رہا ہے تو پوری دنیا میں پھیلتی ہے آجا پندارے لگا سکتے ہیں دنیا کے اندر جو تمام فسادات پھیل رہے ہیں وہ فساد پھیلانے والا انسان خود نہیں آ رہا ہے فساد پھیلانے کے لئے وہ زبان سے بول دیتا ہے زبانے فساد ہو جاتا ہے یہ جو اسلاح کرنے والے ہیں اب اس کے مدد مقابل میں اسلاح کرنے والے جو ہیں وہنہ بھی زبان سے اسلاح کرنے والے ہیں اگرüz بول رہے ہیں اسلاح ہوا ہو رہی ہے تو ان کے نام اعمال میں سباب لکھا چلا جائے گا اگر اس کے زبان سے نکلے ہوئے ایک کلمے سے قیامت تک لوگوں کی اسلاح ہوتی رہے گی تو جتنے لوگوں کی اسلاح ہوگی اور پھر وہ لوگ جن کو بات بتاتے رہیں گے وہ اس کے نام اعمال میں یہ سباب جاتا رہے گا تو خیر اور شرکی یہ کنجی ہے اور اسی وجہ سے جتنے فسادات زمین تو ہو رہے ہیں وہ زبان کی ویسے ہو رہے ہیں اور جہاں اکثر لوگ جہاں نہ میں زبان کی ویسے جائیں گے وہاں اکثر لوگ جنت میں بھی اسی زبان کی ویسے جائیں گے بہت اچھا دیکھا ناظرین آپ نے کہ قبلہ نے اس قدر خصورت اندازت وضاعت کی ہمارے اس سوال کی کہ ہم جنت اور جہنم میں بھی لوگ زبان کی وجہ سے جائیں گے کیونکہ یہ زبان ہی ہے ناظرین جس سے آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا احساس بھی نہیں کرتا کہ میں جھوٹ بولنا ہوں غیبت کرنا ہوں شر پھیلا رہا ہوں یہ آدمی کا احساس بھی مڑ جاتا ہے اور زبان اپنے کام کرتی رہتی ہے اور یہ گناہوں کا ریشٹر بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہی زبان اگر نیکی کی طرف اس کا سوچ اگر آدمی کی یہ ہے کہ میں نیک کام کروں اور نیکی کی طرف استعمال کروں اس زبان کا تو پیار اور محبت کی بات کرے گا ہم کی بات کرے گا بھائی چارے کی بات کرے گا اسنار کی بات کرے گا یہ معصومین کی تعلیم کی روشنی میں قبلہ نے بڑے اچھانداز سے ہمارے اس سوال کا جواب دیا تو ناظرین آپ دیکھ رہے تھے تو اب یہ پوچھنا جائیں گے قبلہ سے خاص طور سے کہ معصومین کی ارشادات کی روشنی میں ہی گفتگو ہو رہی ہے اور ہم قبلہ سے یہی جاتے ہیں کہ معصومین کے حدیث کی روشنی میں ہی ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایک مومن کو زبان کی کس طرح سے احبازت کرنی چاہیے جہاں تک یہ آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں معصومین کا ارشاد ہے کہ احفظ لسانہ کا کما تحفظ و زہبہ کا و فضت یا احفظ لسانہ کا اپنے زبان کی اس طرح سے حفاظت کرو جس طرح سے اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو یہ ایک تشبیح دی گئی ہے سونا اور چاندی سے اس لیے کہ سونا اور چاندی ایک قیمتی چیز ہے اور اس سے زیادہ قیمتی چیز ہیرہ یا موتی ہیں لیکن اس کی انسان اتنی حفاظت نہیں کرتا یا ہر کسی کے پاس نہیں ہوگی لیکن سونا اور چاندی یہ چیز ہے جو ہر کسی کے پاس ہوتی ہے ہر آدمی اس کی حفاظت کرتا تو کہا اس زبان کی ایسی حفاظت کرو جیسے سونا اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو سونا اور چاندی کی حفاظت جو کرتا ہے اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کی نگاہ میں ایک قیمتی چیز ہوتی ہے ایک بات تو یہ انسان کی نزبت کہ اس کی اہمیت ہے اس کی نگاہ میں اس لیے وہ اس کو محفوظ رکھتا ہے چھپا کر رکھتا ہے چاہے وہ کتنے بھی مقدار میں ہو کم مقدار میں ہو زیادہ مقدار میں ہو اس کی حفاظت کرے ہو دوسرا یہ ہے کہ اگر سونے اور چاندی کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ معاشرے میں فساد ہو جائے گا انسان اسے لوٹ یعنی اگر آپ کچھ سونا اور چاندی بہت رکھتے ہیں پھر آپ دیکھئے کس طرح سے لوٹ مار ہوتی ہے کس طرح سے فساد ہوتا ہے اور یہاں تک کہ جب انسان کم پیسے کے لیے دوسرے کو قتل کرتے تھا ہے قتل و غلط گری ہو جاتی ہے تو یہ تو قیمتی چیز ہے انسان کی نگاہ میں تو قتل و غلط گری ہو جائے گی تو کہا زبان کی ایسی ہفاظت کرو اس لیے کہ اگر زبان کی قیمت سونا اور چاندی سے کم نہیں ہے اس کی اہمیت کو سمجھو یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے جتنے تمہیں نگاہ میں سونا اور چاندی کی ہے دوسرا اگر اسے کھلا چھوڑ دیا گیا اور اس کی احفاظت نہ کی گئی تو ایسے ہی فسادات ہوں گے جس طرح سے خونے اور چاندی پورا شوڑ دیا ہے فسادات ہوں گے پھر انسان یہ نہ کہے کہ زمین پر فساد کیوں پھیلنا ہے فساد کیوں ہو رہا ہے لڑائی جگڑے کیوں ہو رہا ہے دنگے کیوں ہو رہے ہیں صرف کس طرح سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے زبان کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہم نے زبان کو وہاں استعمال نہیں کیا جیسے کہ بہن کی گئے جہاں استعمال کرنا چاہیے تھا اس کی اہمیت نہیں سمجھی تو ہمیں اس کا خامیازہ بھگتنا پڑھ گیا واقعی کہ زبان کو اگر ہم نے بلکل آزاد کر دیا تو اس کا بھی خامیازہ ہمیں دنیا میں بھی بھگتنا ہے اور آخر کو بھی تو اس لیے معظمین نے کہا کہ ہمیں اپنے زبان کی افاظت بھی کر دیا ہے اور افاظت جیسے کہ قبلہ نے کہا کہ سونا اور چاندی کی جیسے عشان سبنی بیچائن رہتا ہے کہ میرے پاس جو یقین تی چیز ہے اس کی حفاظت میں کس طرح سے کروں اسی طرح سے معظمین نے کہا ہے کہ زبان کی آدمی حساب مومن حفاظت کریں اور یقینا یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے تمام واجبات کی آدمی کرتا ہے تو نماز بھی پڑھ لیا ہے تو یقینا تلاوت کلام پاک پڑھ لیا ہے تو زبان اس میں سب سے بڑا زبان کے بغیر کیسے تلاوت کرے گا روزہ رکھ رہا ہے تو اس چکھارے جو دنیا جو سال بھر لذیذ لذیذ ذائقے کے مزے لیتا ہے زبان سے وہ بھی اس پر پابندی اللہ نے لگائے کہ میرے حکم کے مطابق آپ اتنے ٹائم تک نہیں کھانا تو اس میں بھی زبان کا بہت محرم رہا تو زبان جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت بڑا اہمیت رکھتی ہے اور اس کے لیے خاص طور سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ زبان سے کوئی ایسا اللہ کو آدمی بول بھی رہا ہے تو گفتوبوں میں بھی کچھ ایسی بات نہ کہے جس سے کسی کی دیلہ زاری ہو کسی کو عذیت پہنچے کسی کے نئے برا سوچے ہی نہیں یعنی آدمی سوچ رہا ہے جب تک تو دوسرے تک نہیں پتہ رہے گا لیکن زبان کے ذریعے وہ بات اگر اس تک پہنچی تو یقیناً وہ عمل اچھا نہیں ہے تو بہت اچھی گفتوبوں ہو رہی ہے زبان کے حوالے سے اور ناظرین نام میں آپ اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا میں ایک بار پھر بتا دوں کہ اس وقت ہمارے بیج عجد علیہ السلامی مسلمین مولانا سید محمد عباد زیدی صاحب قبلہ ہمارے درخواست وارہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور آج جو گفتوبوں ہو رہی ہے وہ موضوع ہے انسان کی زمدگی میں زبان کا کرتار تو جو ہمارے ذہن میں ناظرین سوالات آ رہے تھے وہ ہم نے قبلہ سے کہے اور قبلہ اس کی بہت زمدہ انداز سے بزاعت بھی کر رہے ہیں قبلہ یہ اور بتائیے کہ ایمان کا اور زبان کا کیا رابطہ ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی بتائیں جس طرح سے معصومین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایمان کے درجات ہیں اور کب انسان ایمان انسان کا درجہ کمال تک پہنچتا ہے کب انسان کا ایمان سے خالی ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ بھی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زبان کا اور ایمان کا بز میں رابطہ کیا ہے اور واقعا ایک اہمیت ہے زبان کی ایمان کے لیے جیسا کہ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يستقم ایمانوں کا کما حتی يستقم لسانوں کہ ایمان تمہارا اس وقت تک قیوام نہیں پا سکتا مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری زبان مضبوط نہ ہو جائے اور دوسری جو ارشاد فرمایا کہ لا يستقم ایمانوں کا حتی يستقم اقلوں کا تمہارا ایمان اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری اقل پختہ نہ ہو جائے تو یہ اقل اور زبان کا جیسے شروع میں بیان کیا گئے کہ ایک بہت ہی سمیمی اور قریبی رابطہ ہے انسان وہی ارز کرتا ہے جو اس کی ذہن میں آتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ منافقین وہ ہیں جو بعد میں سوچتے ہیں پہلے بولتے ہیں مومن وہ ہے جو پہلے تفکر کرتا ہے غروف فکر کرتا ہے پھر بولتا ہے تو کہا پہلے جب تک آپ اپنی زبان کو قیوام نہیں بخش سکتے قیوام اتا نہیں کر سکتے یعنی جیسے کہتے ہیں مضبوطی جب تک اس کو اتا نہیں ہوگی کہ ہمیں کہاں اس سے کوئی استعمال کرنا ہے کہاں استعمال نہیں کرنا ہے تب تک ایمان جو ہے ایمان کو قیوام مضبوطی اتا نہیں ہو سکتی یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان ایک درگے تک پہنچا ہے اور ایمان میں کسی حد تک گزر جائے تو اسے اپنی زبان کو دیکھنا ہوا کہ اپنی زبان کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم آج کے معاشرے میں اپنے ارتبار سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن عالمی ہیں یا ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں یا ہم علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں ہم اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں لیکن ہم اپنی زبان کو اپنے قابو میں نہیں کر پا رہے ہیں زبان ہماری غلام نہیں ہے بلکہ ہم زبان کے غلام بنے ہوئے ہیں تو ہم کسی بھی حد تک ایمان کے کسی درجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم اس کو اپنے قابو میں نہ رکھیں گے جب ہم نے اس کو قابو میں کر لیا اور اس طرح سے استعمال کریں گے کہ جو بات ہمیں عرض کرنی چاہیے وہی اس زبان پر لے کر آئیں گے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وہ شخص جو گالی بکتا ہے وہ جہنم کی یعنی جنت کی خجبو تک نہیں سنگے گا اب وہ دیکھیں زبان گالی بکتا ہے زبان سے اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں بات آگے سے کر دے جائیں کہ قبلہ کوئی دعا بتائیے ہمارے بچے وہ کہنا نہیں مانتا یا گالی بکتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ جب گالی بکیں گے تو آپ کا بچہ بھی گالی بکیں گے جو آپ کا ہمارا بچہ جھوٹ بولتا ہے آپ کا بچہ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے گا تو وہ ویسے ہی جھوٹ بولے گا اگر صرف دعا کے ذریعے سے وہ بچہ سُدھا جاتا تو تربیت اولاد کا کوئی چیپٹر نہیں رہتا بند ہو جاتا تو جیسے زبان سے آپ کے یہاں بچہ سنے گا وہ ہی وہ اس کے اندر اثر پیدا ہوگا اسی طرح سے وہ تربیت پائے گا اسی طرح سے وہ کام کو انجام دے گا تو زبان کا کردار یہ ہے کہ اگر انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے جو اس سے چھوٹے لوگ ہیں یا اس کے ماتحت لوگ ہیں جن کا وہ بلی سرپرست ہے وہ اسی طرح سے زندگی اگر دارے ہیں جیسا کہ وہ چاہتا ہے تو اسے زبان کے اعتبار سے ویسا ہی بننا پڑے گا تو جب یہ زبان کو اپنے اس اعتبار سے رکھے گا کہ جس اعتبار سے جیسے بیچ میں بات آ گئی تھی کہ جو اسے یعنی عقل کہے گی اسی اعتبار سے بولنا ہے تب وہ اس کے ایمان کے درجات پر پہنچے گا ورنہ ایمان کے درجات پر نہیں پہنچے گا اس کے رابعہ اور دوسرے چیزیں ہیں اسی سے متعلق زبان سے متعلق کہ پیغمبر نے اشارت فرمایا کہا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف زبان کی وجہ زبان سے ہوتے ہیں حضا و جوائر سے نہیں ہوتے ہیں تو جس کی ایسا بھی بتایا تھا کہ زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ مشرق سے مغرب تک جاتا ہے یعنی ایس سے ویس تک یعنی پورے معاشرے میں وہ بات پھیل جاتی اس کے نتیجہ کے نکلتا ہے فسغہ بہی دم الحرام اس کے ذریعے سے حرام خون بہایا جاتا ہے حرام خون جو آج دیکھ رہے ہیں زمین پر خون ازی ہو رہی ہے اور اتنا خون بہایا جا رہا ہے وہ لوگ جو ہومنڈائٹ کا شور مچا رہے ہیں اس کی آر میں خوب خون بہایا جا رہا ہے تو کیوں کہ زبان سے کلمہ نکلا تو اس کی ذریعے سے نتیجہ نکلا فسغہ بہی دم الحرام والطحبہ بہی مال الحرام اسی زبان کی ذریعے سے حرام مال قبضے میں کیا جاتا ہے ہر انسان ہر جگہ خون بہانے نہیں جاتا ہر انسان ہر جگہ حرام مال قبضہ کرنے نہیں جاتا وہ زبان سے کلمہ بول دیتا ہے یا تحریر کر دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے پھر یہ قبضے میں کیا جاتا ہے والتحقہ بہی عرض الحرام اور وہ زمین جو ہماری نہیں تھی اسی زبان کے ذریعے سے وہ قبضے میں کی جاتی ہے خوریزی جو ہو رہی ہے ناجائز وہ اس زبان کی ویسے ہو رہی ہے مال حرام جو قبضے میں کیا جا رہا ہے وہ اس زبان کی ویسے کیا جا رہا ہے اور ناجائز زمین جو قبضے میں کی جا رہی ہے وہ اس زبان کی ویسے کی جا رہی ہے پیغمبر نے اشارت فرمایا کہ قیامت میں ایک پیالہ لائے جائے گا بہت سے لوگوں کو دیا جائے گا اس میں خون ہوگا ہو سکتا ہے ایک قارورہ پیالہ ہو پیالے کے علاوہ مثلا کوئی بڑا برطن ہو اور بہت بڑا حوض ہو جس میں خون ہو اور ایک شخص سے کہا جائے کہ تجھے اس خون کو پینا ہے تو سوال کرے گا کہ یہ خون کہاں سے آیا مجھے کیوں پیلایا جا رہا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تُو نے ایک بات کہی تھی اور اس بات کی وجہ سے سمین پر فساد ہوا اور فساد ہونے کی وجہ سے لوگوں کو قتل کیا گیا جب قتل کیا گیا تو ان کا خون بہایا گیا یہ وہی خون ہے جو تیرے فسادی کلمے کی وجہ سے بہایا گیا تھا اب تجھے اسے پینا پڑے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ایک بات کہہ کر خاموش ہو جائیں بعد میں مزہ لیں کہ لڑائی ہو گئی لوگ لڑ لائیں آپ پس میں فساد کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں ہم خاموش بیٹھ جائیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے قیامت میں نتیجہ یہ ہے کہا کہ اس خون کو پینا پڑے گا کیوں کیونکہ کلمان تُو نے کچھ کیا نہیں ہے لیکن ایک بات تُو نے کہی اس کی وجہ سے فساد ہو گیا ہے خونے جی ہوئی اس کی نتیجہ یہ ہے کہ یہ خون وہی ہے جو تیرے کہہ ہوئے کلمے کی وجہ سے بہایا گیا تھا کچھ لوگ اس چیز کو لے کر آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمیں رائٹ ٹو سپیچ ہے بولنے کا حق ہے یہ انٹرنیشنل قانون بھی ہے کہ ہر انسان کو بولنے کا حق ہے بولنے کا اگر آپ غور فیر کریں تو بولنے کا حق اسی کو ہے جو سوچتا ہے رائٹ ٹو سپیچ میں فساد پھیلانے کا حق نہیں ہے رائٹ ٹو سپیچ میں کسی کے خلاف جھونٹ گڑ کر بتانے کا حق نہیں ہے جیسا کہ رائٹ ٹو سپیچ کے تحت آتا ہے کہ ہمیں پریس کی آزادی جو استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں پریس کی آزادی ہم کچھ بھی چھاپ سکتے ہیں تو رائٹ ٹو سپیچ میں یا پریس کی آزادی میں چھاپنے کا حق ہے یا بیان کرنے کا حق ہے لیکن جو حق ہے وہ بیان کرنے کا حق ہے ایک اقل سلیم اس چیز کو دوارہ نہیں کرتی چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق ہوتی ہو یا مذہب بارہ انسان ہو یا نہ ہو کہ وہ چیز انسان کو بتائی جائے کہ جو بیان نہ ہوئی ہو جو پیش نہ آیا ہو تو یہ کہہ دینا کہ ہمیں رائٹ ٹوئی سپیچ ہے بولنے کا حق ہے آپ لڑوانے کے لیے نہیں بول سکتے فساد کرانے کے لیے نہیں بول سکتے یہاں تک کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر سوسائیٹی میں دوسرے کا حق پامال کیا جا رہا ہے تو جو گورنمنٹ ہے اس کو یہ حق ہے کہ اپنی پاور کو یوز کرے اور اسے ہی اس کام سے روکے کہ وہ دوسرے کے حق کو پامال نہ کرے یا کوئی انسان دوسرے خلاف بول رہا ہے تو گورنمنٹ کو حق ہے کہ وہ جیسے اپنے زمان میں کہا جاتا ہے کہ مانہانی اس کے خلاف کھڑی ہو اور اس کو روکے اور یہ جو سسٹم ماندہ رائٹ ٹوئی سپیچ کا یہ چار سو سال پہلے جب سب سے پہلے گیلیلیو کو ایک نظریہ دینے کے وجہ سے لٹکا دیا گیا تو اس ٹائم بھی قانون بنایا متفکرین نے کہ اگر ہمیں اپنے علمی نظریات کو پیش کرنے کا حق نہیں ہوگا کہ تو ہم کبھی بھی دنیا بھی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ حق ہے کہ جو ہم علمی اعتبار سے ہم نظریات ہمارے پاس آ رہے ہیں چاہے وہ فلسفے میں ہو یا سائنس میں ہو تو ہم اس کو بیان کر سکیں لوگوں تک پہنچا سکیں تاکہ وہ ترقی کر سکیں تو ہمیں حق ہونا چاہیے کھل کر اس باتوں کو لوگوں کو بتانے کا تو جنہوں نے ایک قانون بنایا تھا وہ بھی اعتبار سے بنایا تھا کہ ہم علم کو لوگوں تک تربیش کر سکیں علم کی تربیش کر سکیں پہنچا سکیں اور ہم جو استعمال کر رہے ہیں جو ہمارا معاشر استعمال کرتا ہے وہ بجائے اس کے کہ علم کی تربیش کرے اپنے اس حق کو استعمال کرے بلکہ دوسروں کو فساد کرنے کے لیے لڑانے کے لیے غیبت کرنے کے لیے چگلی کرنے کے لیے مسخرہ کرنے کے لیے قرآن صاحب کہا کہ ایک دوسرے کا مسخرہ نہ کرو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو اور پھر کہا کہ عورتیں دوسروں کا مسخرہ نہ کریں ہو سکتا ہے وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں تو قرآن نے تو سب چیزیں بتا دی وہی چیز کہ عقل اگر کسی چیز کو کہہ رہی ہے تو اسلام بھی اس کے خلاف نہیں جاتا تو رائٹ ٹو اس پیچ اس لیے نہیں بناتا کہ آپ دوسرے کا مزاگ بنائیں مسخرہ کریں یا دوسرے کے جو راز ہیں اس کو فاش کر دیں بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ہم جو العلم ہے اپنا جو ہماری فکر ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں چاہے سائنس کے اعتبار سے ہو فلسفی اعتبار سے ہو مذہبی اعتبار سے ہو دلیل کے ساتھ پہنچائیں تاکہ معاشرہ اپنی عروض کی منزل کو تیہ کر سکے اور اسلام بھی یہ چیز کو کہتا ہے کہ انسان جب اپنی زبان کھولے تو یہ پہلے سوچے اسے کہ ہمیں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے اور حقیقی مومن وہی ہے جو پہلے سوچتا ہے پھر اپنی زبان کو کھولتا ہے واہ واہ بہت اچھی بات کہی آپ نے تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ قبلہ مہترم نے کس انداز سے آج کی اس موضوع پر جو خیالات معصومین کی ارشادات کی روشنی میں ہمیں خیالات پیش کیے اور جیسا کہ سوالات ہمارے ذہن میں اٹھ رہے تھے ہم نے پوچھا بھی تو انہوں نے بڑا خصورت اللہ سے یہ بتایا کہ زبان کا کس قدر انسان کی زندگی میں اور کس قدر بڑا رول ہے اور زبان تو ایسا کردار ادا کرتی ہے کہ وہ زندگی میں بھی نقصان پہچاتی ہے اگر اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو زندگی میں بھی اس کے نقصان ہیں اور آخرت میں بھی اس کے نقصان ہیں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ زبان کی ہی بدولت ہم جنت یا جہنم کا سفر طے کر سکتے ہیں یعنی زبان ہی ہمیں جہنم میں لیا سکتی ہے زبان ہی ہمیں جہنم تک بچا سکتی ہے اور زبان ہی کی وجہ سے تمام یہ جو فسادات ہوتے ہیں تمام جو معاشرے میں برائیاں ہیں ایک دوسرے کی غیوت کی جاتی ہے ایک دوسرے سے نیچہ دکھانے کی کوئش کی جاتی ہے اور بڑے اچھی بات قبلہ محترم نے کہی کہ ہم مذاہ بنا لیتے ہیں مذاہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے چند منٹ کی خوشی کے لیے ہم وہ گناہ کر جاتے ہیں جو جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے سبتی سے منا کیا ہے بہت اچھی بات قیئی اچھا قبلہ یہ بھی تو ہے کہ ہمارے ہاں یہ آپ نے جو معصومین کے اشادات بیان کی ہے اور انہیں کی تعلیمات کی روشنی میں جو اس فقط بتایا عموما انسان یہ سوچتا ہی نہیں ہے جب بچہ گھر میں جب ولادت ہوتی ہے تو اب خوش ہو رہا ہوتا ہے جیسے بچے کی عمر پڑھ رہی ہوتی ہے کہ اب اس نے بچے نے بولنا شروع کر دیا اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس نے ایک لفظ بولا بولنا شروع ہوا لیکن یہ بور نہیں کرتا ہے انسان کہ اب جو کچھ مجھے عمل جو کچھ میرا عمل ہوگا جو کچھ میں بولوں گا اس کا اثر اتنا گہرا اثر اس بچے کی زندگی پر پڑھنے والا ہے یعنی آنے والے بچے جو بچہ پوری زندگی جیے گا وہ پوری زندگی وہی زیادہ تر اس کا اثر ہوگا جو ماں باپ بولنا ہے یعنی گھر میں بہت سارے ناظرین اکثر ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم جھوٹ بولنا ہے یعنی ٹیلی فون پر موبائل پر کہ میں نہیں ہوں گھر پر نہیں ہوں دروازے پر منا کرا دیا تو اب وہ معمولی سی بات لگتی ہے جب تو جھوٹ بولنا ہے لیکن اس کا کتنا گہرا اثر اس بچے کی زندگی پڑتا ہے یعنی وہ چھوٹا سا عمل آپ کا اس نے سیکھا اور اس سے پھر اس نے جھوٹ میں اضافہ ہوگا اور کئی بات اور یہ سرسلہ کل جا کر وہ جھوٹ بولے تو یہ نہ کہیں کہ جھوٹ بولنا بہت جلدی کسی خاص موضوع پھر گفتگو ہوگی قبلہ ہم تحیدیت سے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے وقت دکالا ہمارے سٹوڈیو تشریف لائے ناظرین اب آپ کا یہ بیزبان صلی اللہ ہوئی آپ سے ازادت چاہتا ہے بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی واسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ